شاوز صاحب دوہزار سترہ کا ٹیل پی کا دھرنا کس نے کروایا تھا؟ کس نے اکسایا ہویا؟ ٹھیک ہے امیر آباس صاحب میں ایک بات کہوں میری بہن نے جو آیات کوٹ کی وہ منافقین کے بارے میں ہے آچھا تو یہ فیصلہ کرے تاریخ اللبیق والا منافقین ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ اللبیق دوہزار سترہ میں انہوں نے کہا کہ نامو سے رسالت کے ساتھ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا اس کی تحفظ کے لئے وہ آئے تھے جہازہ دوہزار سترہ میں عمران خان بھی اپنے کارکنوں کو کیے تھے ان کے تھے ان کے پارلیمنٹرین بیوں کے درنے میں بیٹھے تھے کیوں جو کچھ اسمبلی میں ہوا وہ اسی نامو سے رسالت کے لئے آپ نے ان کے ساتھ ڈیر سال دو سال پہلے شیخ رشید آپ کی حکومت میں نرلک قادری اپنے معادہ کیا اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ ایشو مصبت ہے ایشو مؤثر ہے ایجنڈا بلکل صحیح ہے سب کچھ حلال ہے ایدھر تو منافقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو پرامن احتجاج کرنے دیں یہ تو نہ کسی کی جائدات کو پتر ماریں گے نہ کسی پولیس کو ماریں گے نہ کسی اہم شخص کو ماریں گے احتجاج کریں گے زندہ بات مردہ بات نامو سے رسالت کی تحفظ چاہتے ہیں آکے کہیں بیٹھیں گے لیکن آپ کا رجی عمل کیا ہے اگر وہ پولیس کو مارتے ہیں پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی کرتے ہیں اس کی بھی ہم حق میں نہیں ہے تشدد کے ہم خلاف ہے لیکن یہی لوگتے آپ مادہ بھی کرتے ہیں آپ اس کو کل آدم بھی ڈیکلیئر کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کنٹرونمنٹ کے الیکشن میں بھی اسہ لیتے ہیں اور قصور میں ابھی سالکورٹ میں جو الیکشن ہوا جو پیٹھیں نے جیلتی اس میں بھی انہوں نے الیکشن میں اسہ لیا ہے تو یہ کیسے ہوا ریاست کی چتری اور حکومت کی چتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا دوسری بات یہ کہ دو آزار سترہ میں جب نوہ شریف کی حکومت میں نامو سے رسالت کا جو قانون تھا انصداج نامو انصداج توہین کا وہ ختم ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے نہیں پیوٹی آئیو والے میں خود سینٹ میں تھا بائیس سبتمبر دو آزار سترہ بروز جمعہ میں نے اسی بارے میں آئینی ترمیمی بل پیش کی سب سے پہلے میری مخالفت سب سے پہلے تاریخ انصاف نے کی سینٹ میں سینٹ میں قومی اسمبلی سے منظور ہو کے سینٹ میں آیا سب سے پہلے میری ترمیم کی مخالفت تاریخ انصاف نے کی یعنی جو کچھ ترمیم ہوا جو تبدیلی ہوئی تھی نامو سے رسالت کی قوانین میں ان کے حلف نامے میں پیوٹی آئیو اس کے حق میں تھی اسی لئے تمہیں شکست کا گیا اور وہاں ٹی لپی کے ساتھ تھی اور باہر جب نکل کے وہ ٹی ای پی کے ساتھ تھی اب اندر میں آپ اسی نامو سے رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے آپ حکومت کے ساتھ ہے پوری آپوزیشن ان کے ساتھ ہے اور باہر آ کے تم خادم رضیوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مخفرات کرے آپ ان کے ساتھ اس کو کہتے ہیں منافقت اس کو کہتے ہیں منافقت یہ تو میری انکو کا دیکھا ہوا آل ہے اگر اس پر آپ ریکار دیکھتے ہیں بھی میں تیار ہوں اس کا پارلمانی لیڈر اس وقت کون تھا عظم سواتی صاحب تھے سب سے پیڑے ہوئے کڑے ہوئے کہ میری مخالفت کی علانکہ وہ تاجد کی نماز بھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تاجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں وہ اس میں بھی ہوتے ہیں اعتقاف میں اور آپ کی پارٹی میں پیتے پہلے دیکھیں جب یہ حملے کیا یہی شیخ رشید قومی اسمبلی میں جو کمیٹی تھی اسی قانون کو منظور کرتے ہوئے یہ شیخ رشید وہاں بیٹے تھے چونتیس کی عراقین پارلمنٹ کے کمیٹی میں بھی ہوتے جو جائنٹ کمیٹی تھی سولہ عراقین پارلمنٹ کے کمیٹی میں بھی ہوتے خاموش رہا کمیٹی میں بھی پھر اسمبلی سے منظور ہوتے ہوئے پی ٹی آئی سمیت سارے خاموش رہے پھر ادھر سینٹ میں آکے جب میں نے آواز اٹھائی بائیس سبتمبر دو آزار سترہ کو یا کم اکتوبر یا دو اکتوبر کچھ ترامیم کے ساتھ جب یہ واپس چلا کیا وہاں اسمبلی میں پھر شیخ رشید نے آواز اٹھائی اس وقت اٹھائی انہوں نے لیکن یہ ایک سو پچیس ایک سو چھبیس ایک سو بائیس اجلاسات جو ہوئے کمیٹی کی اس وقت یہ کیوں خاموش نہیں تھے یہ تو سارے ان تبدیلی کے حق میں تھے اور باہر آج جائنٹ آمید کے ستیفے کا مطالبہ بھی ہوتا تھا مطالبہ بھی ہوتا تھا ادھر آکے ٹی ایل پی کے اس میں درنے میں بیٹھے تھے اندر وہ کام کرتے تھے باہر یہ کام کرتے بلکل ایسا دیکھیں نا جب اس کالیڈر یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا عظیم قیادت کی شماخت ہے اب یو ٹرن لینے کا مطالب کیا ہے ہم اردو میں اردو میں اس کا ہم جھوٹ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جھوٹ کر لیں اور منافق کی سب سے بڑی علامت کیا ہے میں نہیں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے پورا صورت المنافقین منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے منافق کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے جھوٹ بول اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مت کرو آج بھی آپ مذاکرات کے لیے گئے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اگر یہ غلط ہے تو پھر مذاکرات کیوں کرتے ہیں اگر یہ غلط تھا تو تم نے معادت کیوں کیا اگر وہ غلط تھے تو پھر آپ درنے میں کیوں ان کے ساتھ بیٹھے تھے اگر یہ غلط تھے کل آدم ہوتے ہوئے بھی الیکشن میں حصہ کیسے لے رہے تھے یہ تمام سوالات ہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا آپ اپنے شریعوں سے بیٹھ کے بات کریں گولیاں مت چلاو لوگوں کو مت مارو ملک میں آپ رہا تھا پری فیدہ مت کرو ابھی میں اس پر ٹی وی پر ابھی دیکھ رہا تھا چینل پر آپ کے چینل پر کہ عمران خان ادھر پہنچ گیا ہے سعودی عرب سعودی عرب روزہ رسول پر اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آسیا مسیح نے جو توہین کی تھی اس کو رہائی کیسے ملی وہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر وہ کہتا ہے سپریم کورٹ میں نا لیکن یہ خود انٹرنیشنل نشریعاتی اداروں کو انٹریو دیتے ہوئے کریڈٹ حاصل کرنے کے لئے خود کے رہے ہیں کہ آسیا کو رہائی میں میں نے سپورٹ کیا میں نے کوپریٹ کی میں نے کوپریٹ کی میں نے آپ کو دکا سکتا ہوں شاید ہو سکتا آپ نے کہے ہوں گے تو ادھر ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سپریم کورٹ ہے ادھر کریڈٹ حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سپورٹ کیا صحیح ہے آلیہ صاحبہ یہ بات حضم ہونے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے یعنی آج اس وقت ٹیل پی کا سٹیٹس کیا ہے ایک تو آپ کہتے ہیں یہ بینڈ آؤٹفٹ ہے کل ادم آج بھی تمام اخبارات ٹی وی چینلز اس کو کل ادم جماعت لکھتے ہیں ایک تو وہ بینڈ ہے دوسرا آپ نے اس کو ایز اپارٹی ختم کرنا تھا وہ بینڈ بھی نہیں ہے وہ ایکٹیو ہے سب سارے کام کر رہی الیکشن بھی لڑ رہی ہے سب سے پہلے تو امیر آباد صاحب مجھے یہ اتنی لمبی انہوں نے بات کہہ دی یہ تو اگینستے اس کومیٹی میں ہیں یہ تو سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا مجھے بتائیں ان کے پارٹی لیڈر کہاں پر تھے جب یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی تھی ان کے پارٹی لیڈر کہاں پر تھے وہ تو اسمبلی میں تھے کسی باتیں کر رہے ہیں ان کے پارٹی لیڈر مجھے آج تک یاد ہے کہ کومیٹی سے یہ پاس ہو گیا تھا یہ بعد میں شوڑ ڈالا تھا اور بعد میں ٹی ایل پی یہاں سے پروٹیسٹ کے لیے نکلی تھی یہ لوگ حکومت میں تھے اور حکومت کا ساتھ دے رہے تھے بات صرف اتنی ہے اب آج یہ ہم نے کہا ہم نے ہم لائنڈ آرڈر کے ساتھ آپ یہ پوچھئے سینٹ میں مخالفت کی یا نہیں کیا سینٹ میں مخالفت کی یا نہیں کی آپ کے اعظم سواتی ہیں ہمارا ہمارا تو ایک سیدھا سا سوال ہے ہم مذہب کو سیاست کے لیے اپنا کانون میرے بھی ترمیر دیگے ہم مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے ہم سینٹی کمیٹیس کے لیے عورت کے حکمرانی کو جائز قرار نہیں کرتے ہم کسی امبیسیڈر کے پاس جا کے پرائیم منسٹرشپ کی بھیق نہیں مانگتے ہمارا سٹینس بہت کلئر ہے ہم نے دو دفعہ ٹی ایل پی کے سارے یہ جو مسئلہ تھا اس کو بہت اچھی طرح سے حل کیا ہماری حکومت کے اندر ساد رفیق صاحب اس وقت سے پچھلا جو پروٹیسٹ ہوا تھا تب سے وہ نظر بند ہیں ہمارے ہی اس حکومت کے اندر دو پروٹیسٹ ایم اے کیبلی سوٹ آؤٹ ہو چکے ہیں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا جب یہ پروٹیسٹ ہوتے تھے جب یہ تجاج ہوتے تھے وہ سارے آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے تھے آج آپ کو لگ رہے کہ یہ حکومت کی نا اہلی ہے حکومت اہل ہے اور اسی لیے اہل ہے کہ وہ دو دفعہ یہاں میں آپ سے ایک اختلاف کروں گا کہ وہ مسئلہ سوٹ آؤٹ ضرور ہوا تھا بٹ وہ ایم ای کیبلی نہیں ہوا تھا آپ بجا فرما رہی ہیں سوٹ آؤٹ بٹ وہ ایم ای کیبلی نہیں ہوا تھا جو لاسٹ ہوا تھا ایپریل کے اندر اس میں مسجد رحمت اللہ عالمین لاہور میں وہاں ان کے کئی میں کہنا نہیں استیال دلانا چاہتا لیکن ان کا بہت نقصان ہوا تھا ٹی ایل پی کا دیکھیں جی میری ایک بات سنیں تو ہمارے پولس والوں پر کیا اٹیک ہوا تھا کیا وہ جو لائنڈ آرڈر آرڈر میٹین کرنے گئے تھے بات اس چیز کی نہیں ہے بات اس چیز کی ہے کہ کیا یہاں کوئی بنینا رپبلک ہے ہم لوگوں کی املاک کو ختم کرنے والوں کا ان کو نقصان پہنچ آنے والوں کا آپ کسی قوس سے نکلیں اور آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ خال ہے کہ یہاں جتنے بھی پارٹسپینٹ ہیں ہم سب کا وہی ایمان ہیں اور ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر مر مٹنے کو تیار ہیں لیکن ان کا نام لے کر جب خود اسلام پیار محبت کا پیغام دیتا ہے جب خود اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو لائنڈ آرڈر ہاتھ میں لینے کی اجازت ہونی چاہئے سعاد رزوی صاحب تب سے نظر بند ہے یہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ میں ان کے اگیسٹ کہے ہیں کہ ان کی نظر بندی ختم نہیں کرنی لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آج بھی ہماری کومیٹی حکومتی کومیٹی ان سے مذاکرات کے لیے جا رہی ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ خون ہمارا بہے یعنی سرکاری لوگوں کا بہے یا ان کا بہے ایک مسلمان کا خون بے رہے اور اس کی اتنا ہی ہے آپ کم از کم ان کو جو بینڈ کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کا تو سٹیٹس بتائینا کہ وہ واپس لے لیا گیا ہے یا آپ نے بین آپ کروا نہیں سکے دیکھیں جی میں میں بالکل میں دیکھیں یہی ایک بات ہے اب یہی سے ایک فرق آپ کو پتا چل جائے گا پروٹیسٹ کیا کل پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیا کل پی ایم ایل این نے اسی طرح سے مولانا صاحب کی جماعت نے بھی کل پروٹیسٹ کیا کوئی لائی اینڈ آرڈر ہاتھ میں لیا گیا کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی تشدد نہیں ہوا یہی فرق ہے ایک کل ادم تنظیم کو روکنے میں اور جو پولٹیکل پارٹیس ہیں ان کو پروٹیسٹ کی اجازت دینے میں تو آپ کو اسی سے حکومت کا فرق پتا چل جائے گا کہ پولٹیکل پارٹیس کو پروٹیسٹ کی کھلی اجازت دی گئی اور ان کو نہیں اجازت دی جاری اور بینڈ پارٹیسٹ دیکھیں ایک تنگی صاحب آپ کو رانو مائی فرما دیں ایک بینڈ پارٹی اگر ہو کل ادم پارٹی ہے وہ پروٹیسٹ بھی کیسے کر سکتی ہے میں جواب دے دیتی پھر تو ٹی 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 بھی بینڈ ہے تنگی صاحب جی امیر عباس صاحب دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کی جو نمائنگی کرتی ہیں اس سے آپ نے جتنی بھی سوال پوچھے کسی کا جواب اس نے نہیں دیا میں بھی ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ نے اس پر پابندی لگائی پہلے معاہدہ کیا پھر پابندی لگائی پابندی کے بعد بینڈ اور کل آدم تنظیم تین الیکشنوں میں حصہ لیا میں اس ہاتھون سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ اس کا جواب دے دے کہ یہ پاکستان میں اس نے الیکشن کانٹسٹ کیوں کیا کونسے قانون کے تحت اس کو اجازت مل گئی کہ اس نے الیکشن لڑا یہ تو بتائیں گے کون کو میں جواب دوں بتا دیں بتا دیں میں بات ختم کروں میں بات ختم کروں آپ کی پاس جواب ہے الیکشن کانٹسٹ آپ کر لیں میں جواب دے دیتی ہوں آپ کر لیں میں بھی بات سنیں یہ آپ لکھ لیں آپ اس کا جواب دے دیں لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ درنا پھر اس کا بات درنے میں پھر اس کے بعد آپ کی حکومت میں جب بھی تحریک کے لئے بیٹھ میں اپنے 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 ملشور یا اپنے منیفیسٹو یا اپنے گول کے بارے میں یا ناموسی رسالت کے بارے میں اس نے ایک جلوس بھی کہا لیا آپ نے ان کو ڈائیلاکس ان کے ساتھ ڈائیلاکس کر کے ان کو انگیج کر کے ان کو مہالی مطلب کہ آپ پوزیشن لیڈرشپ کے ذریعے انٹیلیکشول کے ذریعے سکوالر کے ذریعے حکومت کے ذریعے آپ نے ان کو انگیج نہیں کیا ہے آپ نے ان پہ فائی آر کیا ہے آپ نے اس پہ فائرنگ کیا ہے آپ نے ان کو شہید کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بین کر کے اوہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں آپ کسیس کا جواب دیں گے دیکھیں بی بی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تین سوہ تین سال سے آپ ساتھیوں کے ٹاکشوز کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے آن تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا اس لیے کہ آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ دلیل سے جواب دے دیں تاکہ لوگ مطمئن کریں میں بھی سوک پوچھتا ہوں عمیر باس صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ایک طرف معاہدہ کرتے ہیں رات کے اندرے میں پھر آپ پرلیمان کے بغیر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں پھر ان کو بین کرتے ہیں پھر آپ اس کے بارے میں کومیٹی بناتے ہیں آپ کے پرمینسٹروں اس کومیٹی سے بھاگ جاتے ہیں آپ اپوزیشن کو آن بورڈنے لیتے ہیں اور پھر ان پر گولیاں چلا کے ان کو شہید کرتے ہیں کہاں کا انصاف ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پیزابہ کرنے ہیں آپ کے جو سیلیکٹڈ اور کتلی پرمینسٹر ہیں اس میں آپ لوگوں کو بیٹھنے کی تلوین کرتے تھے اس وقت وہ اچھے تھی اس وقت پھر شیخ حشید گیراؤں ملک کو جلاو ملک کو آگ لگا دو میں استفادہ دیتا ہوں میں لانت بیٹتا ہوں آپ کے پرمینسٹر نے بھی استفادہ دیا تھا تو یہ آپ اپوزیشن کی سیاست کنٹینر کی سیاست اور آج اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے احساسی ذمہ داری کو سامنے رکھ کے پاکستان کی ایک ریجسٹر جماعت پر پائرنگ نہ کریں آپ گورنمنٹ ایپلائیس کو صحیح نہ کروائیں آپ پاکستان میں آنا کا پسلہ نہ کریں